بینو بھائیو آپ کی خدمت نے سلام اور آدھا پیش ہے آپ دیکھ رہے ہیں خوشیت خان کا اردو عدب چینل دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں نیٹ جی آرائیف کے لیے کچھ اہم سوالات آج کی ویڈیو میں بڑے خاص خاص سوالات ہیں اور یہ آپ کے امتحان میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں تو سب سے پہلا سوال ہے دوستو جوش ملیابادی کا اصل نام کیا ہے جوش ملیابادی کا اصل نام کیا ہے تو صحیح جواب ہے سی شبیر حسن خان اور جوش ملیابادی جوش ملیابادی کی کچھ خاص مشہور نظمیں ہیں جو ان پر سوال آتے ہیں شکست زندہ کا خواب جامن والیاں دعوت انقلاب گنگا کا گھاٹ اور بدلی کا چاند یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں ویسا تو ان کی بہت زیادہ نظمیں ہیں اور جوش ملیابادی کے دادا کا نام کیا ہے فقیر محمد گویا یعنی کہ شبیر حسن جوش ملیابادی کو ورثے میں شاعری ملی تھی اور کہا جاتا ہے کہ فقیر محمد گویا جو ہیں انہوں نے اپنے باغ ملیاباد میں جو عام کا باغ تھا اس میں دودھ کی سینچائی کرائی تھی جبیر سے دسہری کا نام پڑا ہے علی سکندر یہ اصل نام ہے جگر مرادہ بادی کا کس کا جگر کا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ جگر مرادہ بادی کا اصل نام ہے جعفر علی خان یہ جعفر علی جٹلی ہیں ان کی دو نظمیں بہت مشہور ہیں انقلاب زمانہ اور توتی نامہ یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں دوسرا سوال ہے زہرِ عشق نفس سے موضوع کیا ہے تو اس کا موضوع جو ہے عشق ہے یعنی کہ اس میں محبت کی داستان پیش کی گئی ہے اور یہ مردہ شوق لکنوی کی لکھیوی مصنوی ہے خواجہ سک پرست کس داستان کا کردار ہے فسانِ عجائب آرائشِ محفل سبرت باغو بہار کس کا ہے خواجہ سک پرست تو یہ ہے باغو بہار کا ہے باغو بہار میں چار قصے ہیں یعنی کہ چار درویشوں کے قصے ہیں اور پانچمہ جو ہے خواجہ شک پرست کا ہے اور باغو بہار میرمن کی یہ تصنیف ہے اٹھارہ سو تین میں پہلی بار شائع ہوئی اٹھارہ سو تین میں اٹھارہ سو ایک میں لکھنی شروع کری اٹھارہ سو دو میں مکمل کی اور اٹھارہ سو تین میں کل کا تیز سے یہ شائع ہوئی باغو بہار کس کی فرمائش پر لکھی گئی باغو بہار فورٹ ویلیم کالج میں گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی گل کرسٹ جو تھے شعبہ اردو کے صدر تھے فورٹ ویلیم کالج میں سبرت جو ہے دوستو سبرت یہ ملہ وجہی کی ہے وجہی کی یاد رکھئے گا یہ وجہی کی تصنیف ہے اور سولہ سو پینتیس میں عبداللہ قطب شاہ کے اہد میں لکھی تھی یہ کتاب سولہ سو پینتیس میں عبداللہ قطب شاہ کے اہد میں لکھی تھی ملہ وجہی جو ہیں محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے آرائش محفل یہ حیدر بخش حیدری کی ہے حیدر بخش حیدری کی ہے آرائش محفل یہ بھی فورٹ ویلیم کالج میں لکھی گئی تھی گل کرسٹ کے کہنے پر لکھی گئی تھی فسان عجائب رجب علی بیگ شرور نے باغو بہار کے جوام میں لکھی تھی اور اٹھارہ سو چوبیس میں انہوں نے مکمل کی تھی اور اٹھارہ سو تیتالیس میں پہلی دفعہ یہ شائع ہوئی تھی فسان عجائب کانپر میں لکھی تھی حکیم عصد علی کی فرمائش پر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ فسان عجائب کس کی فرمائش پر لکھی گئی تو آپ یاد رکھئے گا حکیم عصد علی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی فسان عجائب ایک سوال یہ بھی اس میں آتا ہے کہ فسان عجائب کس مقام کی تہذیب و معاشرت کو پیش کرتی ہے تو اس میں آپ یاد رکھئے گا لکھنو کو لکھنو کو پیش کرتی ہے اور کانپور میں یہ لکھی گئی تھی فسان اجائب چوتھا سوال ہے جان عالم کس کے عشق میں گرفتار تھا مہرون نسا انجمن آرہ تلت آرہ گلچن نوبہار تو انجمن آرہ کے عشق میں گرفتار تھا جان عالم سب سے پہلے سمجھ لیں جان عالم کس داستان کا ہیرو ہے تو جان عالم جو ہے فسان اجائب کا ہیرو ہے یعنی رجبالی بیگ شرور نے جو کہانی لکھی ہے یہ اس کا ہیرو ہے فسان اجائب جو ہے تباہ ذات داستان ہے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس فسان اجائب کیسی داستان ہے تو آپ کو تباہ ذات پر ٹک کرنا چاہیے مہرون نسا بھی اسی کا کردار ہے تلت آرہ بھی ہے گلچن نوبہار بھی اسی کا کردار ہے فسان اجائب کا مصنف کون ہے تو اچھی آپ کو معلوم ہے رجبالی بیگ شرور فسان اجائب کے مصنف ہیں اور باغو بہار میرمن نے لکھی ہے باغو بہار نے میرمن کو زندہ جعوید بنا دیا اور ان کی زندگی میں انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے میرمن نے باغو بہار کے علاوہ اور کونسی کتاب لکھی تو آپ ٹک کریں گے گنج خوبی لکھی میرمن نے کتنی کتابیں لکھی تو آپ کا جواب ہوگا دو باغو بہار اور گنج خوبی یہ دو ہی کتابیں انہوں نے لکھی تھی اور باغو بہار جیسی کتاب نہ کوئی لکھی گئی اور نہ کوئی لکھی جائے گی نظیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں ان کا پہلا ناول ہے مراتل اروس جو لڑکیوں کی تعلیم اور اصلاح کے لیے لکھا تھا ہیدر بخش ہیدری فورڈ ویلیم کالج جمعہ ملازم تھے ہیدر بخش ہیدری آرائش محفل ان کی کتاب ہے غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے تھے تو جواب ہے قید خانے میں یعنی کہ جیل خانے میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کو انگریزوں نے قید کر دیا تھا تو انہوں نے احمد نگر کی جیل میں جب قید تھے تو اس وقت انہوں نے جو خطوط لکھے تھے یہ خطوط ان کی ڈائری تھی اور یہ خطوط غبار خاطر جو بعد میں شائع ہوئے حبیب اللہ خان شیروانی کے نام لکھے تھے لیکن کسی مجبوری کسی وجہ سے حبیب اللہ خان شیروانی کے پاس نہیں پہنچے تھے دوستو ایک ضروری اطلاع ہے کہ نیٹ جی آریف کے لئے گروپ بنایا ہے اگر آپ ہمارے گروپ میں پڑھنا چاہیں تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 847965321 اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو اس پر ہی آپ واتس اپ پہ یا کمن باکس میں لکھ کر اپنی رائے بھیج سکتے ہیں مضمون گزرا ہوا زمانہ کس کا مضمون ہے تو جواب ہے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے سر سید احمد خان کا امید کی خوشی یہ بھی مضمون لکھا ہوا ہے اور عورتوں کے حقوق سر سید احمد خان کا ہے عمر رفتہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے اور تہذیب الاخلاق رسالہ بھی سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا یہ یاد رکھیے گا ان کی جو تصانیف ہیں مقدمہ شیر و شائری حالی کی تصنیف ہے اور حالی پانی پت میں پیدا ہوئے پانی پت میں انتقال ہوا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی بازابتہ تنقیدی کتاب ہے جو اٹھارہ سو ترانوے میں لکھی تھی کب لکھی تھی اٹھارہ سو ترانوے میں لکھی تھی اسماعیل میرٹی انگریزی حکومت میں بچوں کے لیے جو نظمیں تھیں وہ اسماعیل میرٹی کی پڑھائی جاتی تھی نظیر احمد جیسا کہ بتایا کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں مرات الاروس ان کا پہلا ناول ہے مسدس مدو جذر اسلام کا مصنف کون ہے تو یہ ہیں حالی یہ بہت مشہور نظم ہیں دوستو حالی نے مدو جذر اسلام کس کے کہنے پر لکھی تو سرسید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی سرسید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی مدو جذر اسلام کے بارے میں سرسید احمد خان کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو تو میں جواب دوں گا کہ حالی سے مدو جذر اسلام لکھوا کر لے کر آیا ہوں مسود حسن رضوی عدیب نے لکھی تھی ہماری شاعری اس کا موضوع ہے تنقید ہماری شاعری کا موضوع کیا ہے تنقید ہے ہماری شاعری کس کے جواب میں لکھی تو حالی کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری اس کے جواب میں ہماری شاعری لکھی تھی مسود حسن رضوی نے حیات جاوید کس کی تخلیق ہے حیات جاوید حالی کی حیات جاوید جو ہے حالی کی لکھی ہوئی ہے حالی نہیں یہ لکھی تھی یہ سوان حیات ہے اور یہ سرسید احمد خان کی سوان حیات لکھی ہے حالی نہیں موست الملک سرسید احمد خان کے دوستے اور نظیر احمد بھی سرسید احمد خان کے دوستے حیات جاوید میں کس عدیب کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے دیکھئے وہ ہی سوال آیا تو اس میں سرسید احمد خان کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے حیات جاوید میں چونکہ حالی اردو کے پہلے سوانہ نگار ہیں انہوں نے سب سے پہلی سوان عمری لکھی تھی حیات سادی کے نام سے اور انہوں نے اپنے استاد کے نام پر بھی سوان حیات لکھی تھی جادگار غالب کے نام سے غالب کی سوان حیات لکھی ہے شبلین نے شیر العجم لکھی اور سید سلمان ندوی جو ہیں شبلی کے شاگرد ہیں ایک جلد شبلی کے انتقال کے بعد سید سلمان ندوی نے شیر العجم کی مکمل کی تھی غالب کہاں پیدا ہوئے غالب آگرہ میں پیدا ہوئے دلی میں رہے تھے غالب اردو مولا اور اودہ ہندی کا مصنف کون ہے تو یہ مردہ غالب ہیں یعنی کہ اردو مولا اور اودہ ہندی یہ اردو کے خطوط کا مجموعہ ہے غالب کے اردو خطوط کا اودہ ہندی پہلا مجموعہ ہے اور اردو مولا ان کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اکبر علابادی نظم گو شاعر ہیں اور سرسید تحریک سے یہ خلاف تھے اکثر سوال آتا ہے کہ سرسید کی مخالفت کس نے کی تو اکبر علابادی نے کی اکبر علابادی کی مشہور نظم ہے مستقبل علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ہمالہ اور جگنو سرسید احمد خان نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا لندن سے واپس آ کر بنارس سے شائع کیا بیس دسمبر اٹھارہ سو ستر میں اسد کس شائر کا ابتدائی تخلص ہے تو اسد جو ہے غالب کا ہے اسد غالب کا ہے اسی طرح یگانہ کا ابتدائی تخلص کونسا ہے تو وہ ہے یاس یاد رکھئے گا یاس جو ہے یگانہ کا ہے اسی طرح نظیر نظم گو شائر ہیں فائز یہ دہلوی یعنی فائز دلی میں پیدا ہوئے اور شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شائر ہے فائز دہلوی یعنی کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شائر ہے محمد قلی قطب شاہ اور شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شائر ہے فائز دہلوی جہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا بہت ضرور یہ اکثر اس پر سوالات آتے ہیں غیروں پہ کھلنا جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی گم جائے گم ماز دیکھنا یہ شیر کس کا ہے تو یہ شیر ہے مومن خواہ مومن کا شیر ہے اور مومن خواہ مومن پر ایک سوال بڑا اہم آتا ہے کہ کس شائر کی کوٹھے سے گر کر موت ہو گئی تھی یا کون سا شائر تھا جو کوٹھے سے گر کر مر گیا تھا تو وہ مومن ہیں مومن کا انتقال کوٹھے سے گر کر ہو گیا تھا یعنی اوپر والی منزل سے فراق گورک پوری کا اصل نام ہے رگوپتی سہائے جوش کا ہے شبیر حسن خان جوش غالب کا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب تخلص دوستو یہ سوالات تھے نیٹ کے لیے یہ سوالات آپ کے لیے بڑے اہم ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے گا آپ کے کمنٹ سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو جلد سے جلد لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی خورشیت خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی